سکار دس سکار دیکھ کتنی بولوں میں اٹھارہ بولوں میں پچاس مار مار کے مار مار کے دنبا بنا دیا وہ تو کولی صاحب بول دیکھتے رہ گئے سکار پہنچ گیا اکیس بولوں میں ایک سیٹ رن اکیس بولوں میں ایک سیٹ رن پانچ چھتے یہ آدمی کون ہے یہ کیا کھاتا ہے یہ کہاں رہتا ہے یہ کہاں پیتا ہے یہ کہاں سوتا ہے یہ کیا دودھ جلیوی کی نہر میں ڈکیا لگاتا ہے جس کا نام سوریا کمار یادف ہے اب بھائی یہ کیسا مارتا ہے یہ کس طرح کی پٹائی کرتا ہے تاریخی پٹائی کرتا ہے کیا کرتا ہے یہ سوریا کمار یادف کی اننگ بریڈ ٹیکنگ بریڈ ٹیکنگ نوکیا آسم اننگ اس طریقے سے لائک یہ کانفیڈنس کی بات ہے جب میں نے بات کی کہ بیٹنگ is all about confidence and clarity اور یہ دونوں چیزیں سوریا کمار کی آج کی لنگز میں نہیں یہ پچھلے جتنی دیر سے وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں آئے ہیں وہ clarity لے کے آ رہے ہیں اور بہت زیادہ intent کے ساتھ کھیلتے ہیں جائے ہی دوستو آج کے اس ویڈیو میں پاکستانی میڈیم بات ہو رہی ہے سوری کمار یادو کے دماغے دار ایک سٹرن کے بارے میں دوستو ساؤتہ فرقہ خلاف سوری کمار یادو نے جبرجست بل لباجی کی اور ایک سٹرن بنائے جس کے بعد پاکستانی میڈیا میں بھی سوری کمار یادو کی جم کے تعریف کی جاری ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں پاکستانی میڈیا کا جبرجست ریکشن لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی سوری کمار یادو کے پہنے تو کمیٹ باکس میں کمیٹ جرور کریں گا چلیے دیکھ لیتے ہیں پاکستانی میڈیا کا ریکشن پہلے دو چوک کے مارے لیکن پھر سوری کمار نے مارنا شروع کیا باری نہیں آنے دی ویرات نے کہا چلو ٹھیک ہے تم مارتے رو میں کھڑا وہاں اور وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ سوریہ کہ میں جب جب ویرات کے ساتھ بیٹنگ کرتا ہوں تو معاملہ کچھ اور ہی ہو جاتا ہے میرا دیکھیں بھائی آج توقع یہ تھی گوہاتی کے اندر جو دو ہزار بیس میں میچ ہوا بارش کی نظر ہو گیا تھنڈر شاور تو نہیں آئے گا تھنڈر تھنڈر بانڈری تھرلنگ بانڈری سوریہ کمار یادف کی نظر آئی اب میں ان کے نہیں بتا رہا کہ انہوں نے کتنے مارے انہوں نے پاک چھکے مارے پاک چوکے مارے مگر آج ٹوٹل اگر دیکھا جائے تو پچیس چوکے تیرہ چھکے ٹانگیں توڑ دی گی ساؤت افریقہ کے بولرز کی ایسی کی تیسی کیا رابادہ کیا پارنال کیا نوٹ کیے جتنے بھی پچاس کی ہیں سوریہ کمار یادف نے ڈیڑھ سو سے اوپر ہی ہے سب کا سوائے ایک ٹوٹی سیون وہ بھی ڈیڑھ سو ہی سمجھے ہیں ون فورٹی سیون بھی ہمارے لیے وہ ہی ڈیڑھ سو ہے تو جتنے اس نے پچاس کی ہیں سب کا سٹرائک ہے ڈیڑھ سو سے اوپر ڈیڑھ سو سے اوپر تو یہ طریقہ ہوتا ہے بھائی جن ٹی ٹوٹی کھیلنے کا وہ بندے کا سٹرائک گرڈ ایک سو اسی کو چھو رہا ہے میچ آفٹر میچ اور یہ کوئی للو پنجو ہلکی پھلکی ٹیموں کے خلاف نہیں آسٹریلیا ساؤت افریقہ انگلین میں جا کے انگلین کے خلاف ساؤک کیا ہے تو بھائی جن یہ ہوتی ہے کلاس اور یہ ہوتی ہے بیٹنگ اور کیا ہی کہنا بھائی اس کا تو دوستو دیکھا آپ نے پاکستانی میڈیا کا دیکشن پاکستانی میڈیا سوری کمار یادو کی جم کے تعریف کر رہی ہے دوستو سوری کمار یادو کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں کمنٹ جاریل کیجئے گا کیا سوری کمار یادو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں اچھا پردرسن کر پائیں گے یا نہیں اس پر بھی آپ کو کمنٹ جاریل کیجئے گا تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی